موسیقی پارک الیکٹرک ریپیرنگ شاپ فریج، واشنگ مشین، ایسی فیٹنگ اور تمام قسم کی گریلو الیکٹرک اشیاء کی تسلی بخش ریپیرنگ کے لیے رابطہ کریں کسی بھی وقت گریلو الیکٹرک اشیاء کی ریپیرنگ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پروپائیٹر میاں سفدر جاویر فون نمبر تازہ 6955992760 موسیقی 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 کٹھے ہونے کا مقصر اس دن کی یاد کرنا ہے جب ستائیس دسمبر دو آزائر ساتھ کو میری قائد محترمہ بے نظر بھٹو شہید کو لیگت باگ کے خونی باغ میں شہید کر دیا گیا آج شہرہ سال گزر گئے اس عظیم قائد نے جب اس کو یہ کہا گیا کہ بی بی پاکستان ماتا ہو تمہارے لیے موت ہی موت ہے تو میری قائد نے کہا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہم حسینی ہیں حسینی قربانیہ تینے جانتے ہیں اور اسی نقشے قدر پر چلتے ہوئے ان کے باپ نے تختہ دار جھول لیا اسے میرے قائد شہید چلکار علی بٹو دے دیکٹرٹر کے سامنے نہ سر جکایا نہ خود جکا وہ تاریخ کے ہاتھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بازوں پہ ہتھ کڑییں دیکھیں ہیں مگر اس کیم کے آمر کے آگے وہ جکی نہیں ہیں یہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہے کہ جو کسی آمر کے آگے جکی نہیں وہ کام امری میں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں زندہ بی بی زندہ بی بی تیرا نام رہے گا زندہ صورت شاند رہے گا بٹو در نام رہے گا لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے ان کو یاد کرنے کا کہ ان کو یاد کر کے ان کے مشن کی تقویر کی میرے بھائیوں نے بات کی ہے جکنے اور ساتھ جگانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسلامی تاریخ میں بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں دو بھٹو ہیں ایک میں جو تقریر کر رہا ہوں ایک آپ جو میرے سامنے بیٹھ ہوئے ہیں آپ سب بھٹو ہیں تو لیڈر وہی ہوتا ہے یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے جو عوام میں جائے تو عوام جیسا بن جائے جو بھی ڈکٹریٹر آیا ہے جو بھی آیا ہے جو بھی لیڈر آیا ہے اس نے پیپل پائٹی کو نشانہ بنایا ہے لیکن آفرین ہیں آفرین ہیں کہ آج بھی ہم برداشت کر رہے ہیں اور کرتے آئیں اور کرتے رہیں گے زندہ ہے بی بی نعرے نعرے بلاول ایک زرداری سب بھی باری ایک زرداری سب بھی باری لیکن بڑی مجھے حیرانی ہوئی کہ میں ایک دن اپنے درستر میں بیٹھا کچھ سفر دیکھ رہا تھا ایک ہی محفل غمِ بے نظیر میں تاب نے انہوں نے فرمایا تھا میرا لہرون و جوان نسل کے چیروں پر سرخی بن کر ابرے گا میں نے آج تک سوائے اپنے عوام کے کسی سے محبت نہیں کی میری قبر سے فتح و نصرت کے پھول اگیں گے چھوڑ جاتی ہے آپ نے پیارے بیٹے بلاول عملی سیاست میں آمند بار آپ کو مبارک باد آپ خوش نصیب ہیں کہ سیاست سکھانے والا باپ آپ کے سر پر ہے میری سیاست باپ کی پھانسی سے شروع ہوئی تھی میری سیاست باپ کی پھانسی سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد تیس سال تک میں گٹیا الزامات مقدمے اور فتوے سہتی رہی میرا اترام نہ کرنے بارے بھی مجھے شہید کہیں گے میری سیاست باپ کی پھانسی سے شروع ہوئی تھی کہ کبھی بھی سیاست میں گنڈی سیاست اور گنڈی زبان کا استعمال نہ کرنے پسے دیوار اس شہر میں زمیر بکتے ہیں اس شہر میں زمیر بکتے ہیں تیرا مقام آلہ تھا تو بے نظیر تھی تیرا مقام آلہ تھا جیالے آج کٹھے ہیں دن منانے کو جو اہد تجھ سے کیا تھا نبایا شبیر نے سوائے میں اس کے حاضر ہوا ہوں شما جلانے کے خون کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کہتا گھر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں جس دج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں نارے 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 بٹو تان زندہ بات جیئے 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 بٹو سلامت اللہ علیہ وسلم سلامت اللہ علیہ وسلم بڑی جو تلابت ہوئی جو نات خانی ہوئی سب کو اپنی بارگاہ علیہ وسلم قبول فما کر عجر عزیر عطا فرما اس عجر پاک کو پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ اکرام امہت المومنین صاحب تمام مومنین کی عرواہ کو پہنچا بن حصوص مالک ورحومہ کی یہ روح کو یہ سواب پہنچا مالک مولا محترمہ کی والدہ اور بھائی ان کی عرواہ کو یہ سواب پہنچا اور مالک مولا اس پلیٹ فارم پر پاکستان کے لئے اسلام کے لئے کام کرتے ہوئے جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ان کی عرواہ کو یہ سواب پہنچا تمام پاکستان اور بردگار مالک مولا اور اسلام اور پاکستان کے لئے مسلمانوں کے لئے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے مالک مولا جو انہوں نے کام کیا اپنی بات کا مقبول فرما اس عظیم مشن کو ہم سب کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق یا الہ العالمین یہاں پر حاضرین کے مہدی صاحب کے والد وفات پا گئے سلمان بھائی کے والد وفات پا گئے ملکم اللہ راجہ حدیب کیانی صاحب کے دادا جنب پا پا گئے ہمارے بڑے پیارے عزیز صاحب کے دوختے حدیث شوکر صاحب آسپو پیونگو والے مانانی ہیں حرانی ہیں لچاکی ہیں کذداری ہیں جیلوں میں کیمپوں میں یہاں پر یورپ پر میں جہاں جہاں مسلمان حدنوں کی حفاظت کرنے کی توفیق آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یاد میں غم بے نظیر تقریب کا انقاد کیا گیا اور ہمیں ایک ہی میسیج دیتی ہے بی بی کی شہادت کہ یہ سبق ہے کہ کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے جھکنا نہیں اور جمہوریت کے لیے اپنی جان بھی دے دینی ہے پاکستان زندہ بات جیئے بھٹو جس دش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں زندہ بھٹو جیئے بھٹو جیئے بھٹو شہادت پہ ایک ہی پیغام ہے بی بی کی خواہش کو پورا کریں جمہوریت کو فروغ دیں اور تعلیم کو فروغ دیں جیئے بھٹو بری برسی بڑی عقیدت احترام کے ساتھ منائی گئی آج یونان میں پاکستان پیپس پارٹی یونان کے صدر جناب چودری شبیر دھامو صاحب کی قیدت میں پاکستان پیپس پارٹی نے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جس میں محترمہ شہید کی روح کے حسان سواب کے لیے دعا بھی کی گئی اور ان کی برسی بھی منائی گئی اور ان کی جو خدمات تھی پاکستان کے لیے خراجی عقیدت پیش کیا گیا اور اس بات کا عظم کا یادہ کیا گیا کہ پاکستان پیپس پارٹی شہید ذولفکار لے بھٹو اور بنظیر بھٹو کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے جس سرہ پہلے ملک اور قوم کی فلاح کے لیے برسر پیکار تھی آئندہ بھی برسر پیکار رہے گی خطبہ نے اپنے خطاب میں کہا جو پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمات انہوں نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ پاکستان پیپس پارٹی ہی ملک کا مستقبل ہے اور بلاخر ان اس بھور سے پاکستان کو پاکستان پیپس پارٹی کی جو نوجوان کی عادت ہے بلاول بھٹو وہی نکالیں گے اور جو موجودہ حدکنڈے موجودہ حکومت استعمال کر رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف وہ بلاخر اپنی موت آپ مر جائیں گے جس طرح پہلے بھٹو یہ بھٹو